پیارے دوستو ساتھیوں میں شیاب بھائی کے لیے دو لائنیں عرض کرنا چاہتا ہو ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہیں جس نے نا کر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں شیاب بھائی کے بھائی ابھی میں پنجاب میں ہے آفیا پیسی سکول میں رحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شکر ابھی تک میرا پیپر کے لیے میں کرے گا وزا کے لیے پاکستان وہ لوگ انشاءاللہ وزا دینے کے لیے رینی بولا اس لئے ہم سبور کیا پانچ میند ہو گیا اگر سبور کے لیے ٹائم ابھی جائے گا خرکٹ ٹائم میں ادھر پونجے گا ہنس کے زیادہ ٹائم اور بھی لگے گا بعد میں بہت پروبلم آئے گا اس لئے انشاءاللہ میں جلدی میرا سفر آگے کے لیے سٹارٹ کرے گا انشاءاللہ اس لئے اس لئے بس یہ بتا دیں دو لوگ فیک نیوز کر رہے ہیں اس پر یقین جو لوگ فیک نیوز کر رہے ہیں زیادہ یوٹیوبیس ایسا نہ کرو میرا نام میں انشاءاللہ آپ لوگ دعا چاہیے میرا کو انشاءاللہ میں بھی دعا کرے گا پورا ہندوستان کے لیے پورا امت کے لیے میں دعا کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آگے کا سفر کا برای ڈیٹیلز انشاءاللہ میں آگے آپ کا ویڈیو میں دیئے گئے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی کرنے والا ہے شہاب بھائی بچھلے پندرہ بیس دن جو اصل بات جو ہم بتانا نہیں چاہتے تھے وہ اصل میں روزانہ عبادت میں مشغول تھے اور کسی سے سلام دعا کوئی جو اصل ذمہ دالی کی بات ہے اور انہوں نے ہم لوگ کو ایک دادہ جیسے دن دین پیغام جیسے کہا جائے تو میں پھر اپنے چھلے میں سے باہر نکل کے آگے سفر انشاءاللہ شروع تو اس لیے کیونکہ سکون سے رہنا چاہتے تھے لیکن اس دوران کچھ لوگوں نے غلط غلط ویڈیو بنانی شروع کر دیں کیسے لیکن گھر چلے گئے کسی نے پاکستان پروز کر لیا کسی نے کچھ تو ان تمام فیک نیوز کو بتانے کے لئے آپ سب ہوگی آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے شیاب بھئی حج کرے جائے گا انشاءاللہ اور واپس میں یہ کیا ٹھیک ہے بلکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور انتہا چاہے اپنا سفر شکر کریں گے ہماری پھر ایک دفعہ پروز سے گزاری چاہے جلدی بھی حصہ دیں تاکہ اللہ کے بھائی جو ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں ہم سب ایمان والے ہیں ایک سچی خبر عوام تک آپ اپنی چینل میں جو چاہنے والے جنہوں نے سبسکرائب کیا سبسکرائب اسی کو کہتے ہیں جو آپ کو دل سے جانتے ہیں پیارے دوستو ساتھیو ایک بار پھر ہم حاضر ہیں شیاب بھائی کی لیٹسٹ اپڈیٹ لے کر پیارے دوستو ساتھیو آج کی اس ویڈیو میں میں شیاب بھائی کے ویزے کے متعلق ایک اہم جانکاری دینے والا ہو جسے سننے کے بعد آپ سبھی لوگ خوشی کے مارے جھوم اٹھے گی اور جس کو سننے کے لیے ہم تمام لوگ بہت بے سبری سے انتظار کر رہے تھے اب وہ ویزے کی اپڈیٹ ہم آپ کو یقیناً سنانے والے اور اسی کے ساتھ شیاب بھائی کی تمام اپڈیٹ کی بات کرنے والے تو آخر تک بنے رہے چینل پر اگر نئے ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور ساتھ میں لگے بل آئیکن کو بھی ضرور دبا دے کیونکہ ہم شیاب بھائی کی تمام اپڈیٹ کم تکہا پر ہے اور شیاب بھائی نے سپر شروع کیا ہے یا پھر نہیں کیا ہے شیاب بھائی پاکستان میں پہنچ چکے ہیں میرے پیارے دوستو ان سب مددوں پر بات ہوگی سچی اپڈیٹ دی جائے گی تو دوستو اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہے السلام علیکم دوستو دوستو امید کرتا ہو آپ سب دوست خیر و افیر سے ہوگی اللہ رب العزت کی بارغ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سلامت رکھے میرے پیارے دوستو سب سے پہلے میں آپ سب دوستو سے معذرت چاہتا ہو میں نے جو جانکاری دی تھی وہ غلط ثابت ہو چکی ہے کیونکہ دوستو پاکستان کے یوٹیوبر ہے انہوں نے ہمیں غلط انفرمیشن دی تھی جس کی وجہ سے ہم نے آپ تک یہ انفرمیشن پہنچا دی تو اسی لئے دوستو میں بہت شرمیدہ ہو اور میں آپ سب دوستو سے معافی چاہتا ہو آپ ہمیں معاف کر دی جو ہم نے غلط جنکاری آپ تک پہنچ آئی لیکن دوستو آج میں آپ کے سامنے پوری سچی اپ ڈیٹس لے کر آیا ہو کیونکہ دوستو شہاب بھائی خود لائیو آئے اور یہ جانکاری ہمیں لائیو بتائی تو میرے پیارے دوستو آج 30 جنوری 2023 اور آج شہاب بھائی کو اپنے گھر کرلہ سے نکلے ہوئے پورے دوستو 41 دن مکمل ہو چکے ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ شہاب بھائی کے افیشل چینل پر کافی دنوں سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی بٹ اب کافی دنوں کے بعد شہاب بھائی کے افیشل چینل پر ایک ویڈیو بنانے کا وقت نہیں مل پا رہا تھا اس لئے ہم نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی بٹ شہاب بھائی واپس گھر لوٹ چکے ہے شہاب بھائی کا پاکستان میں سفر چل رہا ہے جیسے کہ میری پیارے دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمیں جو جانکاری مل رہے تھی اسے کے مادم سے ہم آپ تک جانکاری پہنچا رہے تھے جیسے کہ دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کے یوٹیوبر ہے جو کہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ شہاب بھائی کا سفر ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے اور بہت جلد شہاب بھائی ایران بورڈر پر پہنچنے ہی والے ہیں تو میری پیارے کا جو سفر ہے وہ اب سٹارٹ نہیں ہوا ہے اور شہاب بھائی اب بھی آف اکیٹ سکول میں رکھے ہوئے تو میرے پیارے دوستو میں آپ سبھی دوستو سے معذرت چاہتا ہو کہ جو خبر ہم تک پہنچ رہی تھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے لیکن میرے پیارے دوستو اب ایسا بلکل نہیں ہوگا جو بھی شہاب بھائی کے جنون اپڈیٹس آئے گی اور سچی اور پکی اپڈیٹس آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے تو میرے پیارے دوستو شہاب بھائی نے بتایا کہ ہم عبادت کرنے میں مجھگل تھے جو کہ ان کو کرنا بھی چاہیے تھا بٹ لوگوں نے غلط ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر دی جس کی وجہ سے شہاب بھائی کو یہ ویڈیو اپلوڈ کرنا پڑا کہ شہاب بھائی نہ ہی پاکستان پہنچے ہے اور نہ ہی ایران بارڈر کے قریب پہنچے ہے تو میرے پیارے دوستو ایسے وقت میں آپ سبی شہاب بھائی کیلئے زیادہ سے زیادہ دعائی کرے تاکہ جو بھی ان کے ویزی کی پروبلم ہے جو بھی ان کی کاغذی کاروائی کا پروبلم ہے وہ جلد سے جلد سولو ہو جائے اور ان کا جو سفر ہے وہ مکہ مکرمہ کا جو حج کا سفر ہے وہ سٹارٹ ہو جائے اور آفیت کے ساتھ حج کے ادائی کرنے کے لئے پہنچ جائے اور ہمارے لئے اور پوری انسانیت کے لئے دعائے کرے اور دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہے کہ پنجاب کے شاہی امام اور جنید بھائی جو کے آفی اکیٹس اسکول کے آنر ہے انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر سبھی لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ شیاب بھائی کے لئے دعائے کرے کیونکہ شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا ہے اور دوستو شیاب بھائی نے آگے بتایا ہے کہ وہاں پر کوویٹ کا ایشو چل رہا تھا تو گورمنٹ نے کسی سے ملنے کے لئے بھی منع کیا ہوا تھا جو بھی گورمنٹ کی انسٹرکشن ہیں ان کا پالن ہونا چاہئے اور میرے پیارے دوستو شیاب بھائی نے آگے بتایا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ان کا جو سفر ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا جیسے ہی شیاب بھائی کا سفر سٹارٹ ہو جائے گا وہ نیو اپڈیٹس آئے گا ہم اپنے چینل کے مادم سے آپ کو بتائے گی دوستو ایک بار پھر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہے کیونکہ ہمیں جو اپڈیٹس مل رہی تھی اسی کے متعلق ہم آپ تک کو اپڈیٹس پہنچا رہے تھے کیونکہ دوستو آپ ہماری یوٹیوب فیملی ہو اور ہمارا کام ہے آپ تک سچی اور پکی جنون اپڈیٹس پہنچانا کیونکہ دوستو آپ ہماری فیملی کا ایک حصہ ہو اللہ رب العزت کی بارغہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب جانکاری جو ہے وہ اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور میرے پیارے دوستو شیاب بھائی کے ایسی ڈیلی اپڈیٹس پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہم ملتے ہی انشاءاللہ ایسی شیاب بھائی کے ایک نئی اپڈیٹس کے ساتھ تب